اور آپ کو واقعہ یاد ہوگا کہ جب یہودی بچہ اس کی ماں نے بچے کو بھیجا کہ جاؤ اپنے چچا کے پاس سے چادر لے کر آؤ نہیں دیا اس یہودی چچا نے تو اس ماں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم کو اگر چادر کوئی دے سکتا ہے میری شریر کو میرے تن کو چھپانے کے لیے تو ایک ہی ویکٹی دے سکتا جاؤ اس کے پاس محمد ابن عبداللہ کے پاس لیکن وہ تمہارا دھرم بدل دے گا اس بچے نے کہا کہ ماں مجھے اجادت دے میں جاتا ہوں میں اپنا دھرم نہیں بدلوں گا وہ بچہ آ کر کہتا ہے کہ ہو اس محمد محمد کون ہے تن میں اللہ کے نبی بیٹے ہوئے تھے اپنے صحابہ اکرام کے بیچ میں اور انہوں نے کہا کہ یہ محمد اللہ کے نبی نے ان کو قریب کیا اور کہا کہ بیٹے بلاؤ بتاؤ تمہارا مسئلہ کیا ہے تمہاری پریشانی کیا وہ بچہ کہتا ہے کہ محمد پہلی بات تو آپ میرے دھرم کو تو نہیں بدلیں گے تب میں اپنی ضرورت بتاؤں گا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم اپنی ضرورت بتاؤ بیٹے میں تمہارا دھرم کو ٹچ بھی نہیں کروں گا پوچھوں گا بھی نہیں تمہارا نام بھی نہیں پوچھوں گا تمہاری ضرورت کیا ہے اس بچے نے کہا کہ میری ماں کو چادر کی ضرورت ہے مجھے ایک چادر چاہیے اللہ کے نبی چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ جاؤ دو دن بعد آئے گی چادر تو دے دوں گا لیکن جناب محمد الرسول اللہ بیٹے تھے ایک چادر آپ نے اپنے تن پر رکھی بھی تھی آپ نے اس چادر کو اٹھایا اور اس بچے کو دیا کہا کہ جاؤ اپنی ضرورت پوری کرو وہ بچہ آتا ہے آ کر اپنی ماں سے کہتا ہے کہ امم یہ چادر لو ماں کہتی ہے کہ تمہارا ایمان تمہارا دھرم باقی تو ہے تمہارا عقیدہ تو باقی ہے جوڈائی زمین یعنی یہودی دھر یعنی حضرت موسیٰ کی دین کو فعلہ کرنے والا توریت پر عمل کرنے والا اس کو یہودی بولتے لیکن آج اس پر عمل کرتے نہیں ہیں آج کے یہودی آج کے یہودی تو ظالم ہیں آج کے یہودی تو بمبرسا رہا ہے آج کا یہودی تو ساٹھ ہزار ماں کی جانوں کا قاتل ہے آج کا یہودی تو بیس ہزار معصوم بچوں کے قاتل ہے گزا پٹی میں جو گولہ بارود برسایا جا رہا ہے وہ کون ہے وہ یہ نالائق یہودی ہے جو انسانیت کو بھول چکے ہیں ظلم تشدد کا بازار گرم کیا ہوا میں نہیں جاؤں گا ادھر باگ کرنے کے لئے لیکن بس اتنا سمجھئے کہ آج وہ توریت پر عمل نہیں کرتے توریت پر مانفدہ بتایا گیا توریت پر انسانیت بتائی گئی توریت پر وہدانیت بتائی گئی لیکن آج وہ صرف الزبانی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضرت موسیٰ کے ماننے والے میرے بھائیو جب عثمان نے کہا بیٹے تمہارا ایمان تو سلامت ہے یعنی تمہارا عقیدہ تو سلامت ہے اس بچے نے کہا کہ ماں تم غلط ہو تم نے جس محمد کے بارے میں جو باتیں کہی دور دور تک وہ چیزیں ان میں نہیں پائی جاتی وہ اتنے اچھے ہیں وہ کوئی امتیاز نہیں کرتے ان کے پاس اتنا بڑا عہدہ ہے تب بھی وہ اپنے دوستوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں یا ہمارے پاس اگر کوئی امیلے صاحب ہو جائے امپی صاحب ہو جائے تو تیور بدل جاتے یا کوئی کڑور قطی لپتی ہو جائے تو آپ سے ہاتھ نہیں ملائیں گے جناب اگر کوئی پی ام سی ام ہو جائے تو مت پوچھئے وہ تو کسی کے طرف دیکھنا بھی کبارہ نہیں کرتے دنیا کا ایک ایسا عہدہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کے پاس ملتے جلتے بیٹھتے سب کے ساتھ رہتے قومن نورمل انداز میں سادگی کے ساتھ رہتے انہوں نے کہا کہ ماں تم غلط ہو جس محمد نے ہم سے دین نہیں پوچھا اور جس محمد نے میری ضرورت پوچھ کر کے ضرورت جانی تو فوراں اپنی چادر کو میرے حوالے کیا ہے میری ماں تمہارا دھرم غلط ہے اس محمد ابن عبداللہ کا دھرم صحیح ہے تم نہیں لیکن میں جاتا ہوں ان کا غلام بننے کے لئے ماں نے کہا کہ بیٹے رکھو میں بھی ساتھ میں جاتا ہوں اللہ کے نبی کے اس اخلاق کی وجہ سے دونوں ماں اور بیٹے حالتے دونوں اسلام قبول کے اور انہوں نے کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ